السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات بہنسیم اختر مراندبادی آپ کی خدمت میں امید ہیں آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے فارمولہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں بہت آسان بھی ہے اور سستا بھی ہے اور بہت زیادہ پاورفل بھی ہے ہم بستری کرنے میں جو اینرجی بوڈی کی خرچ ہوتی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ اینرجی ہم جلد سے جلد پورا کریں ملاقات ایک رات میں ایک بار کریں یا تین بار کریں کوئی دکت کی بات نہیں ہے لیکن ہمیں اپنی صحت کا خیال بھرپور رکھنا چاہیے اب آج کے دور میں لوگ کرنے کے شوکین ہیں کئی کئی بار کرنے کے شوکین ہیں لیکن وہ صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں بعد میں یہ کہتے ہیں پہلے تو ہم تین مرتبہ آرام سے کر لیا کرتے تھے اور اب تو جو ہے ایک ایک ہفتہ پندرہ پندرہ دن دل ہی نہیں کرتا ہے جب چراغ کا پورا تیل ختم ہو گیا تو اب بطی کیسے جل پائے گی چراغ جلانے کے لیے اس میں بھرپور تیل ہونا ضروری ہے تو آج کا فارمولا ہے اس طرح کا کہ آپ اس کو روزانہ استعمال کرنا شروع کر دیں منی بہت زیادہ گاڑی بہت زیادہ بنے گی کمزوری کا احساس بلکل نہیں ٹائمنگ بڑھے گا چہرے پہ سرخی آئے گی بدن میں فرتی آئے گی مردانہ طاقت اور جسمانہ طاقت دونوں میں بھرپور طریقے سے کام کرے گا جن عورتوں کا دل نہیں کرتا ان کو بھی استعمال کرائیے اور یا ان کے شرمگاہ کے اندر خوشکی ہے شوہر کو لذت نہیں آتی ہے تو ان کو بھی استعمال کرائیں تو ان کے اندر چکناوٹ پیدا ہو جائے گی ناظرین اکرام آپ ایک بار کریں گے تین بار بھرپور منی نکلے گی ہر بار میں بھرپور طریقے سے لذت آئے گی آپ کو لینا ہے ایک پاؤ سنگھاڑا خوشکو والا سنگھاڑا لے لیں آپ اور اس کا پوڈر بنا لیں پھر آپ کو لینے ہے ایک پاؤ مکھانے جو ہوتے ہیں سفید سفید موٹے موٹے ہلکے ہلکے اس کو آپ جو ہے پہلے بھون لیں اور اس کے بعد میں اس کا پوڈر بنا لیں سنگھاڑے کا پوڈر اور مکھانے کا پوڈر دونوں کو آپ ایک ساتھ میں ملا لیں ملانے کے بعد میں پھر آپ جو ہے ایک پاؤ مصری الگ پیس کر کے رکھ لیں اب آپ کو صبح میں ناشتے سے پہلے ایک چمچ مصری چاہیں تو آپ دودھ میں ڈال لیں یا اسی پوڈر میں ملا لیں اور اسے کھا کر کے اوپر سے دودھ پی لیا کریں صبح ناشتے سے پہلے اور شام کو سوتے ٹائم پر کھانا ہونا کھانے کے بعد روزانہ آپ اس کو استعمال کریں تقریباً نوے دن تو آپ اس کو لگتار استعمال کریں اور نوے دن کے بعد میں آپ اس کو پھر ایک ٹائم استعمال کرنا شروع کریں آپ کو کبھی بستر کے معاملے میں کمزوری کا احساس بلکل نہیں ہوگا ہمیشہ پاورفل بنے رہیں گے ساٹھ سال کی عمر میں بھی آپ اتنے انجوائے کے ساتھ ہم بستری کریں گے اور اتنے مسے اور مستی کے ساتھ ہم بستری کریں گے کہ پچیس سال کا لڑکا نہیں کر پائے گا اب جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کریموں کا اسپریے کا استعمال کر کے انگریزی گولیاں کھا کے برواد ہوتے ہیں ایسے لوگ سوچے کہ ہم اس سے ٹھیک ہو جائیں تو ان کی سوچ غلط ہے ایسے لوگوں کو پہلے مستقل طور پر علاج کی ضرورت ہوتی ہے پہلے اپنا علاج کرائیں پھر اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے اس ٹیمنے کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اس طرح کے فارمولوں کا استعمال کریں جو لوگ شوکین مزاج ہیں یا عمر کے احتوار سے کمزور ہو گئے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے ہلکی فل کی غلطی کر لی ہیں یا وہ اپنی مردانہ طاقت کو اور لمبے سمیہ تک بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اس کو آج ہی استعمال کرنا شروع کر دیں اور اچھے سے بیوی کو بستر پر خوش کرنا شروع کر دیں چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائی یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم اسپرے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہے منی پتلی ہے ڈھیلاپن ہے دہاتی احتلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفیت پانی کی شکاہت ہے یہ بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یہ آپ کے اسپرم کم ہیں یہ اب اب اسیر کا مرض ہے تو آپ اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیشے جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے یہ نمبر آپ میرا سامنے اس کیلین پر دیکھ رہے ہیں بہرحالی جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے بتانا میرا کام کرنا آپ کی ذمہ داری شفاہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے السلام علیکم